آئی ایس پی آر کا بیان تھا وہ ہے تو حقیقت پر مبنی کہ اگر کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس اور انوال ہے کوئی بندہ تو اس کے خلاف ثبوت لے کے جو قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے خالی الزام تراشی تو کسی طرح سے کسی پر بھی چاہے وہ کوئی گورنمنٹ اوفیشل ہو چاہے وہ اسٹیویشمنٹ کا بندہ ہو چاہے سیاستدان ہو جب آپ کے پاس ثبوت نہ ہو اور آپ کو خامخا کے الزام تراشی کرے وہ کسی طرح سے جائز اور مناسب نہیں ہے تناؤ نہ صرف بڑھ رہے بلکہ اب تو واضح ہو گیا ہے کہ ملک میں ہماری یہ جو ادارے ہیں اگر وہ کسی بھی صورت سیاست میں انوال ہوں گے تو پھر ان کے نام بھی سیاستدانوں کی طرح باہر آئیں گے لیکن موجودہ صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کہ نام تو اس بندے کا لینا چاہیے جس کی وجہ سے یہ جن کی سولدکاری کی وجہ سے یہاں پہ لے کے آ گئے تھے ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا کیا عمران خان تین سال آٹھ مہینے تک انہیں لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ایک پیش پر ہیں آج کیوں گلہ کر رہے ہیں جب انہوں نے اپنا چوسنی کا بوتل جو ہے وہ ان سے ہٹا دیا اور دودھ کا بوتل ان سے دور کر دیا تو یہ آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب جب کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست سے دور ہیں سیاست سے ہم کوئی کام نہیں رکھتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیں اداروں کا اپنا ایک احترام ہے اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے دیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ اس قسم کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں مگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے جو خان صاحب نے دیا یہ بہت افسوسناک ہے کہ بغیر کسی ان کے تحقیق یا ثبوت کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ قابض مضمت بھی ہیں اور افسوسناک بھی ہیں موسیقی موسیقی